خداوند نے دیا خداوند ہی نے لے لیا خداوند کا نام مبارک ہو ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت ایوب نبی کی کتاب اس کا پہلا باب چھٹی سے بائیسویں ایات مقدسہ ایک دن خدا کے بیٹے خداوند کے حضور حاضر ہونے کے لئے آئے اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا تب خداوند نے شیطان سے کہا تو کہاں سے آیا ہے شیطان نے جواب میں خداوند سے کہا کہ زمین پر گھوم کر اور اس میں چل پھر کر آیا ہوں پھر خداوند نے شیطان سے کہا تو نے میرے بندے ایوب پر غور کیا کہ زمین پر اس کی مانند کوئی نہیں وہ بے ریا اور راستکار آدمی ہے جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے کنارہ کرتا ہے شیطان نے جواب میں خداوند سے کہا کیا ایوب خدا سے یوں ہی ڈرتا ہے کیا تو نے اس کے گرد اور اس کے گھر کے گرد اور اس کی ہر ایک چیز کے گرد چاروں طرف باہر نہیں لگائی تو نے اس کے ہاتھ کے کاموں کو برکت دی ہے اور اس کا غلہ زمین پر بڑھ گیا ہے مگر اپنا ہاتھ ذرا بڑھا اور اس کے سب کچھ کو چھو تو دیکھ وہ تیرے موں پر تیرے خلاف کفر کہے گا تب خداوند نے شیطان سے کہا دیکھ اس کا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا اور شیطان خداوند کے حضور سے باہر نکل گیا پس ایک دن جب اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور میں پی رہے تھے تو ایک کاسد نے اس کے پاس آ کر کہا کہ بیل حل چرا رہے تھے اور گدیاں ان کے نزدیک چار رہی تھیں کہ اہل سبا ان پر آ پڑے اور ان کو لے گئے ہیں اور غلاموں کو تلوار کی دار سے قتل کر دیا ہے اور میں ہی اکیلا بچہ ہوں کہ تجھے خبر دوں وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ ایک اور نے آ کر کہا خدا کی آگ آسمان سے گری ہے اور بیڑوں اور غلاموں کو جلا کر فنا کر گئی ہے اور میں ہی اکیلا بچہ ہوں کہ تجھے خبر دوں وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ ایک اور نے آ کر کہا قلدانی تین گال کر کے اونٹوں پر جبتے اور انہیں پکڑ کے لے گئے ہیں اور غلاموں کو تلوار کی دار سے قتل کر دیا ہے اور میں ہی اکیلا بچہ ہوں کہ تجھے خبر دوں وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور آ نکلا اور کہنے لگا کہ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں آپ نے بڑے بائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور میں پی رہے تھے اور دیکھ کے تند ہوا بیابان کی طرف سے آئی اور گھر کے چاروں کونوں پر زور سے لگی تو وہ جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے ہیں اور میں ہی اکیلا بچ گیا ہوں کہ تجھے خبر دوں تب ایوب اٹھا اور اپنے کپڑے چاک کیے اور اپنے سر کے بال منڈا کر زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا نکلا پھر وہاں ننگا ہی چلے جاؤں گا خداون نے دیا تھا خداون نے لے لیا ہے خداون کا نام مبارک ہو ان صحاباتوں میں ایوب نے گناہ نہ کیا اور نا خدا کی توہین ہی کی پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور سولان جماعتی جواب میری طرف اپنا کان جھکا اور میری بات سن لے اے خداون حق کی درخات سن میری فریاد پر توجہ کر میری اس دعا پر کان لگا جو بھی ریالبوں سے نکلتی ہے جماعتی جواب میری طرف اپنا کان جھکا اور میری بات سن لے تیرے حضور سے میرا فتوہ سادر ہو تیری آنکھیں راستی پر نظر کرتی ہیں تو میرے دل کو آزمائے رات کو نگرانی کرے مجھے آگ میں تپائے تو بھی مجھ میں شرارت نہ پائے گا جماعتی جواب میری طرف اپنا کان جھکا اور میری بات سن لے اے خدا میں تجھے پکارتا ہوں تو میری سنے گا میری طرف کان جھکا میری بات سن لے تو ان کو مخالفوں سے چھڑاتا ہے جو تیرے دست راست کی پناہ لیتے ہیں جماعتی جواب میری طرف اپنا کان جھکا اور میری سبات سن لے خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس لوقہ کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو نوہ باب چھالیس میں سے پچاس میں آیت جو تم سب میں چھوٹا ہے وہی بڑا ہے ایک دن شاگردوں کی آپس میں یہ بحث ہوئی کہ ہم میں بڑا کون ہے یسو نے ان کے دلوں کے خیال جانتے ہوئے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ جو اس بچے کو میرے نام پر قبول کرے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرے وہ اس کو جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے کیونکہ جو تم سب میں چھوٹا ہے وہی بڑا ہے جو ہنہ نے مخاطب ہو کر کہا اے استاد ہم نے ایک کو تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے دیکھا اور اسے منع کیا کیونکہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا یسو نے اسے کہا کہ اسے منع نہ کرو کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے جیلِ مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اے مسیح تیرے استائش ہو ہمارے گناہ